وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْضَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب امان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبانت اللہ سے میری دعا ہے اللہ سبانت اللہ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خائر میں بدل دے آمین آپ سب کی فرمایش تھی کہ پردہ کیسے لیا جائے پلیز آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم پردہ کیسے لیں سو آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پردہ لینا سکھائیں گے جو آپ کے لئے گھر میں بھی ایزی ہوگا انشاءاللہ اور واہر بھی ایزی ہوگا انشاءاللہ تو پہلا دیکھتے ہیں سب سے پہلا پردہ جو جیسے کہ میں نے کیا ہوئے وہ میں آپ کو کرنا سکھاتی ہوں یہ سکارف کے ساتھ ہوگا اور پن کے ساتھ ہوگا سب سے پہلا میں آپ کو پنز دکھا دیتی ہوں بیٹای پنز دکھائیں جزاکل خویر یہ جو پنز ہیں ان کو میں فوکس کر کے دکھا دیتی ہوں سیفٹی پنز سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتی اور یہ کافی مضبوط ہے تو آپ کا یہ کبھی بھی اترے گا نہیں سو ٹو پنز آپ کو اس کے لئے چاہیے یہ سکارف دکھائیں یہ سکارف جو ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا لیکن آم سکارف سے یہ تھوڑا سا بڑا ہے چار کونوں والا ہے اگر آپ کو زیادہ بڑا لگے تو آپ اس کو فول کر سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سکارف چھوٹے ملتے ہیں ان کو بڑا کیسے کرنا اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سار والی جگہ سے میں نے اس کو فول کر دیا اگر آپ کو زیادہ لمبا کرنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کم فول کریں گے اس طرح سے یہ آپ کا کافی لمبا ہو جائے گا لیکن اگر تو سکارف جو ہے آپ کا باریک ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا سا سار والی جگہ سے زیادہ ڈبل کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے سکارف لینا ہے بسم اللہ الرحمن یہ ہو گیا آپ کا اب میں نے اس میں سے چھوٹی بچی چوز کیا تو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں پس آپ کو طریقہ سمجھانا ہے اب نیچے آپ کیپ پہن سکتی ہیں تاکہ یہ آپ کا ماتھا جی طرح کور ہو جائے تاکہ کبھی سکارف پیچھے بھی ہو تو یہاں سے آپ کا کور ہو آپ اس کے لئے کیپ یوز کر سکتی ہیں سکارف کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہاں سے ٹائٹ ہو جتنا یہاں سے ٹائٹ ہوگا اتنا اچھا نکاب ہوگا اس کو آپ نے آگے کر لینا مٹا پین دے مزا کر رہا ہے یہ آپ کا بلکل ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ یہ آپ جس کے ساتھ آپ رام سے گھر میں پھر سکتی ہیں یہ آپ کو آگے سے پیچھے سے سارا کور کر دے گا ٹھیک ہے اب جیسے آپ کو فوراں کوئی ریالیٹیو آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے پکڑ کے نکاب کریں گے اس کے بہت سے طریقے ہیں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے یہ سنگل نہیں لینا اس کو آپ نے تھوڑا سا فول کر لینا ہے اس طرح سے الحمدللہ یہ آپ جس کے ساتھ آپ رام سے گھر میں پھر سکتی ہیں یہ آپ کو آگے سے پیچھے سے سارا کور کر دے گا ٹھیک ہے اب جیسے آپ کو فوراں کوئی ریالیٹیو آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے پکڑ کے نکاب کریں گے اس کے بہت سے طریقے ہیں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہاں سے آپ نے اس کو فول کرنا ہے یہ سنگل نہیں لینا اس کو آپ نے تھوڑا سا فول کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گئے ایسے اور یہاں سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں سے ادھر سے آپ نے نیچے سے اپنے سکاف کے نیچے سے اس کو پکڑنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اپنے بال ہو گئے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ باہر نہ آئے اسی طرح کے بٹا ہوں کیونکہ بچی ہے تو تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ نے یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے نیچے سے نکال لینا چاہیں تو آپ اس کو یہاں پن اپ کر دیں لیکن یہ پن کے بغیر بتا رہی ہیں جو آپ ایزیلی کر سکتی ہیں یہاں سے آپ نے اس کو اندر کر دیں ٹھیک ہے یہ جو بٹا اوپر دیکھیں ساری جی یہ جو ہے اس کو چاہے آپ فل اندر کر لیں چاہے باہر اندی آپ کی مردی ہے یہ جو والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اوپر سے بھی کور کر سکتی ہیں یوں کر کے اور آپ اس کاف کے نیچے سے بھی کور کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ پین اپ کر دیں اس سے ہوگا آپ آگے سے بھی آپ کا پورا فرنڈ کور ہو جائے گا اور بیک سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں چونکہ اب یہ چھوٹی بچی ہے سو اب اس کے یہ ماتھا نظر آ رہا ہے پر آپ کا یہ ماتھا نظر نہ آئے یہ آپ کا جو ہے وہ فلی کورڈ ہو اور یہاں سے آپ نے اس کو اب جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ یہ لوز ہے لوز ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں نیچے سے ہارڈ ڈال کے یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے اگر آپ کو مشکل لگتا ہے سپوز آپ کو یہاں سے مشکل لگ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں سے کیسے اندر کرنا ہے تو لائک آپ اس طرح کریں ٹھیک ہے ایک پین یہاں لگائیں اور ایک پین یہاں لگائیں الحمدللہ یہ بھی آپ کا ہوگا ہے اس طرح سے سکاف آئے گا اچھا ادھر میں آپ کو سکاف آئے گا اچھا ادھر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں یہ دیکھیں تو تب بھی آپ گھر میں آرام سے پھر سکتے ہیں کوئی ایسا آپ کو ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک بات تھی یہ پکڑا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو اسی کھانا تھا کہ یہ جو فنگر ہے نا وہ ایسے پیچھے سے آئے گی یہ یہ فنگر ایسے آئے گی تو اس کو پکڑ کے آپ نے اندر لے کے جانا ہے اچھا آپ دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سیپریٹ اس طرح کا نکاب چاہیے ہوگا جو آپ ایسی لی جو ہے وہ بنا سکتی یہ فائز کا نہیں ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن آپ کو ایک زیمپل کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ایسے لیکن یہ چیز اندر چلی جائے گی یہ بچی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایسے پیچھے سے بند آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کے سارے بال وغیرہ جو ہیں وہ بھی سارے ہو جائیں گے یہ کسی بھی کلر میں آپ کر سکتے ہیں اگر یہ بلاک ہے تو یہ بھی آپ بلاک کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ساکتے ہیں چاہے آپ سیم کلر میں لیے بلاک 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 بلیک پوائیٹ ڈیفرنٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اب اس میں کیا ایزی ہے کہ آپ نیچے سے آرام سے یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں جتنا لمبا ہو جائے گا اپ اتنے چھوٹا ہے آپ اوپر سے اٹھائیں گی تو آپ کا مو نیچے سے نظر آئے گا لیکن اگر یہ چیز زیادہ لمبی ہے تو آپ کے لئے آرام سکھا سکتی ہیں اچھا یہ جو یہ والی چیز ہے اس کو آپ یہاں سے ایسے پین اپ کر سکتی ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایسا بھی چھوڑنا چاہتی ہیں تو یہ چھوڑ دیں لیکن اس کی جو لیند ہے وہ آگے سے لمبی ہو جائے اور یہ جو سائیڈوں سے آپ نے یہاں سے اس کو پیچھے سے میں نے نوٹ کے ساتھ اس کو باندھی ہے اس میں ایک فرل بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے جیسے یہ ایک ہے پھر یہ دوسری ہے الحمدللہ یہ اس میں آپ نے کرنا گیا کہ نیچے آپ اپنے ایک اور سکاف یوز کرنا ہے تاکہ آپ ہر طرف سے کور ہو جائیں اگر یہ چوڑا بن سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو یہ آپ کا الحمدللہ یہ سیٹ ہو جاتا ہے نیچے سے آپ ایک اور سکاف بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو پیچھے چھوڑنا ہے تو پھر آپ نیچے ایک اور سکاف کریں یہ بچے کے سائز کا نہیں ہے یہ آپ نیچے سے اس کو باندھ کے پھر اوپر سے اسکاف جو ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں اوپر سے بھی اسکاف ہی نہیں ہے اس طرح ہو جائے گا آپ کا چاہے آپ سیم کلر میں لیں بلیک 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 وائٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کیا ایزی ہے کہ آپ نیچے سے آرام سے یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں جتنا لمبا ہو جائے گا چھوٹا ہے آپ اوپر سے اٹھائیں گی تو آپ کا مو نیچے سے نظر آئے گا لیکن اگر یہ چیز زیادہ دلر میں بلیک 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 پوائیٹ ڈیفرنٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اب اس میں کیا ایزی ہے کہ آپ نیچے سے آرام سے یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں اگر یہ جتنا لمبا ہو جائے گا آپ اتنے چھوٹا ہے آپ اوپر سے اٹھائیں گی تو آپ کا مو نیچے سے نظر آئے گا لیکن اگر یہ چیز زیادہ لمبی ہے تو آپ کے لئے آرام سے کھا سکتے ہیں اچھا یہ جو یہ والی چیز ہے اس کو آپ یہاں سے ایسے پین اپ کر سکتی ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایسا بھی چھوڑنا چاہتی ہیں تو یہ چھوڑ دیں لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ آگے سے لمبی ہو جائے اور یہ جو سائیڈوں سے آپ نے اس کو بند کر کے رکھنا ہے جتنا اچھا یہ ٹائٹ ہوگا اتنا اچھا دوبٹہ یوز کر سکتی ہیں یہ چھوٹی بچی ہے اس لیے میں نے ڈبل کیا دروائے آپ اس کو کھولنے جو بھی آپ کے پاس اس طرح کا دوبٹہ ہے اس سے آپ کریں گی میک شور کہ آپ کا دوبٹہ ڈاک کلر کا ہو اور اگر ڈاک کلر کا نہیں لائٹ کلر کا تو آپ نے اس کو ڈبل کر لینا اس کو بھی اسی طرح اگر ان کے حساب کے پاس کاف نہیں ہے یہاں سے میں نے اس کو پین کے ساتھ بند کر دیا اگر ان کے حساب کے پاس کاف نہیں ہے اب جو یہ ہے بڑا آسان طریقہ ہے اسے بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس کو ڈبل کر کے ایسے پیچھے کر کے بیٹھو اوپر دیکھو یہاں سے ادھر پیچھے بھی آپ لگا سکتی ہیں ادھر وائز صرف یہاں بند کر کے اور ایک یہاں بیٹھو اوپر دیکھیں یہ میں نے آپ کو کاف کے پاس دوبٹہ ہے آپ نے اسی یہاں سے پین اپ کر لے اس کے اوپر بھی آپ یہ یوز کر سکتی ہیں اسی دوبٹے کے اوپر تو یہ بڑا ایزی لی آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پھر وہی بات کہ وہ بچی کے سائز کا نہیں ہے یہ یہاں پیسے کر کے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اوپر سے بھی کر سکتی ہیں اس کو نیچے سے بھی ارام سے آپ کھا سکتی ہیں یہ دوبٹے کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ نکاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے اور جو جو پردے کی طرف آ رہی ہیں اس سیریز کو دیکھ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ بہت استقامت دے اور جزاکلہ حیرن کسیرہ اس چھوٹی بچی کا بھی اور اس کی مدر کا بھی کہ نے میں اجازت دی کہ میں ویڈیو بنا سکوں کیونکہ کسی بڑی بچی کو ہم لے نہیں سکتے اور لڑکے کو لینا مناسب نہیں ہے سو سسٹر کیرن کا میں سپیشلی شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ان کی بیٹیوں نے میجے اجازت دی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیہ پیدا کریں اور یہاں میں میری ساری سٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس وقت جو ہے ویڈیو بنا رہی ہیں وی آنٹ پروفیشنلز سو اللہ کی حاطر ہے اللہ نیتوں پر اجرد دیتا تو یہ میں ساری سٹوڈنٹس میں ساتھ کھڑی ہیں آئیزہ علشبہ فاتیمہ جو کہ کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے ریکارڈنگ بھی کر رہی ہیں سکاس کاف کر رہا پروائیٹ کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جب یہ بڑی ہو جائیں کیونکہ بھی یہ چھوٹی ہیں تو یہ بڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسانی ہے پیدا کریں اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز ملتے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ